تو دوستو اسٹیشن پر ہم موجود تھے تو ہمارے یہاں ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں جو یہاں کے محافظ ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کی جو بیٹی ہے وہ آج یہاں پر ایک پولیس افسر بن گیا ہی ہے ماشاءاللہ آپ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھیک ہو آپ کو کیا شعب بننے کا میں آرمی ہوں لگا آرمی میں؟ جبردی تو آپ نے پولیس کی پہنگی اگر پولیس میں بھی لگو تو میری دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ کوئی افسر بنو ٹھیک ہے نا؟ میں دعا ہے آپ کے ساتھ السلام علیکم دوستو میں آپ کا مزبان محمد یوسف گوری دوستو سب سے پہلے تو اپنے ویوورز کو اپنے دوستوں کو اپنے پاکستانی بھائیوں کو جشنِ ازادی مبارک کا پیغام دیتا ہوں امن کا پیغام ہے جشنِ ازادی منانا ہمارا ایک بہت بڑا کلچر سمجھ لیں یا ازادی کو منانا ہمارے لئے ایک بہت بڑی ازادی کا دن ہوتا ہے تو ہمیں جشنِ ازادی پورا من طریقے سے منانی چاہیے کیونکہ جشنِ ازادی ہماری ازادی کا دن ہے اور اسے پورا من طریقے سے منانا پڑتا ہے تو دوستو اس ٹیم پر میں کوئٹر الوے سٹیشن پر موجود ہوں اور کوئٹر الوے سٹیشن پر کافی زبرتس قسم کے اسٹال وغیرہ اور مطلب فیملیز کے لیے ایک بہت ہی موسیقی کا پیارہ انتظام کیا گیا اور اس ٹیم پر میں پلیٹ فارم پر موجود ہوں جیسے کہ فورٹی اب جعفر سپریکس بھی آنے والی ہے اس کو بھی ہم دکھاتے ہیں آپ دوستو کو اور میرے ساتھ میرا بیٹا محمد عمر غوری بھی آیا ہے محمد عمر صاحب آپ بتائیں نا آپ کہاں پر آئے میں اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے چودہ دست کا دن ہم منانے کے لیے آئے میں بتاؤ دوستو کو اسلام دوستو محمد عمر غوری آج میں آئے میں ریل ویٹیشن میں آج ہیتر بہت چودہ گست ہے آج میں چودہ گست بنانے کے لیے آئے میں بہت اچھا لگتا ہی ہے اور ابھی ٹرین بھی آ رہی ہے نا وہ بھی دکھائیں گے نا ہم اپنے دوستو کو جی تو دوستو آج ہم اسٹیشن کا بیریویو آپ کو دکھاتے ہیں اسٹیشن پر تخیر تعمیرات کا کام ہو رہا ہے اسٹیشن کے باہر اسٹال وغیرہ لگے میں اور ٹرین بھی آنے والی اس کا بھی ہمارا ہے والا آپ کو دکھاتے ہیں تو ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت مزا آئے گا آزادی کا دن مناتے رہے بیل بھی ہو گئی ہے پیچھے بیل ہو گئی ہے پلیٹ فارم پر جیسے کہ ابھی ٹرین بھی آنے والی ہے ٹرین کے لیے بیل بجائی جاتی ہے تمام کلی حضرات یہاں بیٹھ کر رہے ہیں ٹرین کا جیسے ٹرین آئے گی اپنا سمان بغیر اٹھانے کے لیے اٹھ جائیں گے تو دوستو اس ٹیم پر میں کوئٹا ریلوے سٹیشن کے باہر آ چکا ہوں اور یہاں پر لوگوں کا کافی رشکش نظر آ رہا ہے اور بڑے جذبے سے لوگ یہاں پر آزادی منا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رسک بھی سٹارٹ ہے اور یہ لوگوں نے یہاں پر فلیکس بھی اپنے اوپر پہنے ہوئے ہیں اور پشتو کلچر کے مطابق یہاں پر رسک بھی کیا جا رہا ہے میرے سامنے اور یہاں پر ایک ٹرولی ہے ریلوے جس کے اوپر بہت ہی خوبصورت فلیک لگایا گیا ہے جو بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہے یہاں پر اور یہ رسک جو ہے پشتو کلچر کا رسک ہے یہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہاں پر کیا جا رہا ہے اور لوگوں کا کافی رشکش ہمیں نظر آ رہا ہے بڑا انجوائے کر رہے ہیں سزادی کو جشن ازادی کو کوئٹا کی عوام بڑی پرجوش طریقے سے کوئٹا ریلوے سٹیشن پر پہنچ چکی ہے اور پرجوش طریقے سے اس ازادی کو منا رہے ہیں تو دوستو اسی کے ساتھ کوئٹا ریلوے سٹیشن پر اسٹال کا بھی انتظام کیا گیا ہے مختلف قسم کے یہاں پر اسٹال لگا گیا ہے یہاں پر کھانے پینے کی اشیاء دستیاب ہیں پیزا سویٹس کلفا آئسکرین بغیرہ تمام چیزیں یہاں پر موجود ہیں جو یہاں پر عوام آ رہی ہے وہ یہاں سے چیزیں بھی پرچیس کر رہی ہے دوستو میں اس ٹیم پر کوئٹا ریلوے سٹیشن کے باہر موجود ہوں یہاں پر لوگوں کا جوش خروش دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میرا بیٹا بھی اس ازادی کو سیلیبریٹ کر رہا ہے بہت مزا رہا ہے ہمیں بہت انجوائی کر رہے ہیں تو دیکھتے رہے آگے بھی مزید آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں بلوچستان کوئٹا کی عوام کا یہ جوش دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی دیکھ سکتے ہیں تمام دوستوں نے یہاں پر فلیکس والے کپڑے پہنے میں اور سیلفیاں بنا رہے ہیں یہاں پر کوئٹا ریلویسٹیشن کے باہر دوسری سائٹ آئے تو ہم یہاں پر بھی ہمیں اسٹال وغیرہ نظر آئے یہاں پر بھی بریانی اور کڑائی وغیرہ تمام چیزوں کے اسٹال اس سائٹ پر بھی موجود ہیں کہ لوگ یہاں پر آئیں اور یہاں پر چیزیں کری دیں اور اپنا انجوائے کریں تو جیسے ہی شام ہوتی جارہی ہے کوئٹا ریلویسٹیشن پر رش بھی بڑھتا جا رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے یہاں پر مختلف لباس پہن کر آئے میں اور میرا شہزادہ چھوٹا محمد عمر یہاں بھی سیلیبریٹ کر رہا ہے پارک کے ہم اندر آئے میں جہاں پر اسٹیم لوگوموٹیف کھڑا ہوا ہے اس کے اندر ہم انجوائے کر رہے ہیں بولتا ہے پاکستان زندہ باد کنارے لگا رہے ہیں تو دوستو اس ٹائم پر ہم اسٹیم لوگوموٹیف کے پاس کھڑے میں اور محمد عمر بھی اوپر کھڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے پاپا ہم چلتے ہیں اسٹیم لوگوموٹیف پر کہیں سیر کرنے کے لیے میں نے کہا چلتے ہیں تھوڑی گیت پر تو دوستو اس طرح کے ایونٹس دیکھ کر ازادی کے جذبے دیکھ کر لوگوں کے بڑی خوشی ہوتی کہ کوئٹا شہر کے اندر بیچو بیچ ریلوے اسٹیشن کے بیچ میں یہ ایونٹ رکھا گیا ہے اور لوگ پر جوش طریقے سے اس چودہ اغسط ازادی کی دن کو سلیبریٹ کر رہے ہیں تو دوستو اسٹیشن پر ہم موجود تھے تو ہمارے یہاں ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں جو یہاں کے محافظ ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں اور ان کی جو بیٹی ہے وہ آج یہاں پر ایک پولیس افسر بن گیا ہی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک ہماری بیٹی کو پولیس میں برتی کرائے اور ایک بڑا افسر بنائے تو ان سے ملاقات کرتے ہیں اسلام علیکم سر جی پہلے تو آپ کو شہر کے اندر ازادی کی بہت بہت مبارک ہو تمام اہل مطل کو ہی تو اپنے ازادی مبارک ہو بلکل اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی کہ ماشاءاللہ آپ کی جو چھوٹی بیٹی ہے یہ آج پولیس مطلب یہ کون سے عودے کی بردی یہ پولیس میں جو یہ پہن کیا ہے پولیس میں بڑی افسر بنائے اور ملک کا نام روشن کریں تو ہم توٹی بیٹی سے بات کرتے ہیں کیسی ہو آپ ٹھیک ہو آپ کو کیا شہر کے بننے کا میں آرمی ہوں لگا آرمی میں تو بردی تو آپ نے پولیس کی پہنگی اگر پولیس میں بھی لگو تو میری دعا ہے کہ آپ انشاءاللہ کوئی افسر بنو ٹھیک ہے نا میری دعا ہے آپ کے ساتھ بچی سے مل کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ماشاءاللہ اس کی جو یونی فارم ہے یہ بلکل پروپر یونی فارم اور ان کے والد صاحب سے بھی مل کے ہمیں بڑی خوشی ہوئی ان کا نام نیاز صاحب ہے اور یہ پاکستان ریلوے کے ہمارے محافظ ہیں تو انشاءاللہ ہماری دعا ہے سر کہ اللہ پاک آپ کو بھی اسی طرح قائم اور دائم رکھے اور آپ کی بیٹی کو بھی اور ہم سب کیلئے دعا ہوں دعا ہے بلکل تینک یو سر بہت بہت مہربانی تو دوستو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ